بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام سجاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفرٹر چینل ایفرٹر چینل میں تمام ناظرین کو خوشمدید کہتا ہوں دوستو آپ میں سے ہر کسی نئے فیس بک اور ویٹس اپ کا تو نام سنا ہی ہوگا اور یقینا آپ استعمال بھی کرتے ہوں گے آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال کبھی نہیں آیا ہوگا سب کو نہیں کہوں گا لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا یہ فیس بک اور ویٹس اپ ہے تو فری میں لیکن آخر کونسا ایسا پرپس ہے کونسا ایسا سورس ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں فری میں یوز کروا رہے ہیں اپنی اپلیکیشنز کو آخر یہ ڈویلپ کی گئی اس پر ایکسپنسز آئے مارکیٹنگ کی گئی اس کو چلانے کے لیے سورس کو استعمال کیا گیا اور اس کے لیے سٹاف بھی کافی انہوں نے رکھا ہوگا آخر یہ کہاں سے پیسے گواتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک اور ویٹس اپ پیسے کیسے کماتے ہیں اور کہاں سے کماتے ہیں تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رکاست کروں گا کہ میرے چینل ایفارٹر چینل کو سبسکرائب کر اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفرمیٹیو آپ کو بروقت مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں اور دوسروں تک بھی شیئر کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دیں نیچے کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا ظہار کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تو چلیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں تو ناظرین فیس بک ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے پہلے فیس بک پہ لوگ آتے تھے اپنی شیئرنگ کرتے تھے اپنی میموریز کو شیئر کرتے تھے اپنے ڈاکومنٹس کو شیئر کرتے تھے لیکن ایک محدود حد تک اس پہ آپ کافی چیزیں سرچ کرتے ہیں ملتی ہیں ایک چہروں کی کتاب ہے لیکن بزنس لیول کے حساب سے اب جو وٹس ایپ کا کام ہے منٹوں اور سکنٹوں کا کام ہے فیس بک ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے فیس بک نے تھوڑا ہی عرصہ پہلے وٹس ایپ کو خرید کیا ہے انیس بلین ڈالر میں اب یہ فیس بک ڈریکٹلی آپ سے کچھ چارج نہیں کر رہا کوئی پیسہ نہیں کما رہا اب وٹس ایپ فری استعمال کرانے کا مقصد کیا ہے آپ کو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وٹس ایپ پہ لاغن ہوتے ہیں تو لاغن ہونے کے بعد آپ کی کچھ انفرمیشن لی جاتی ہیں کونٹیکٹ نمبر لیے جاتے ہیں اور وٹس ایپ آپ کی ریکارڈنگز کو سیو کر رہا ہوتا ہے آپ جو بھی بول رہے ہوتے ہیں یا آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تمام کا تمام ڈائٹا وٹس ایپ کے پاس سیو ہو رہا ہے جس یہی کام ہے وٹس ایپ کا کہ یہ ڈائٹا سیو کرنے کے بعد یہ ڈائٹا فیس بک کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے فیس بک اس کو ڈائٹا مائنر کے پاس بھیجتا ہے ڈائٹا مائنر کیا کرتے ہیں اس میں کٹیگریز کو الگ لگ کرتے ہیں جو بھی جس کٹیگریز سے انٹرسٹڈ ہے وہ اسی کٹیگریز میں ڈال دیا جاتا ہے تو ان کی ایک لسٹ تیار کر لی جاتی ہے فرض کیا میں ایک کرکٹر ہوں یا بزنس مین ہوں یہ انٹرسٹ ہے کہ میں نے بالز خریدنے ہیں فوٹ بالز یا پھر کرکٹ کھلنے کے لیے بالز جب میں اس کے بارے میں بولوں گا دوستوں کے ساتھ جب میں ایسی باتیں شیئر کروں گا میری وائس کو باتوں کو وہ سیو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈائٹا مائنر کے پاس جب بھیجتے ہیں تو وہ اس کو انیلائز کرتا ہے انیلائز کرنے کے بعد وہ اس کٹیگری میں ڈال دیتا ہے جب وہ لسٹ تیار ہو جاتی ہے تو وہ جو فیس بک پیچھے بیک وائٹ پہ بیک پہ جو گل پر بیٹھے ہیں وہ اسی کٹیگری سے ریلیٹڈ اس پروفائل میں ایڈز دیتے ہیں جب ایڈز آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک پہ آپ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ فیس بک پہ آپ کوئی بھی چیز سرچ کریں تو اگلے دن وہی سیم سیم اسی سے ریلیٹڈ ایڈز آپ کو دکھائی دیں گے یہ میں آپ کو تھوڑا سا لائیو کر کے میں دکھاتا ہوں یہ میں آپ کو تھوڑا سا لائیو کر کے دکھاتا ہوں کیسے یہ کام کرتا ہے کیسے ارننگ کر رہا ہے آپ سے فیس بک یہ دیکھیں میں چاند ایک دن پہلے آن لین ارننگ کے بارے میں کچھ سرچ کر رہا تھا تو یہاں پہ ادھر سائٹ پہ آپ دیکھیں کیش بیک ایف بی ایس یہ آن لائن ٹریڈنگ کے بارے میں ہے درہ نیچے دیکھیں استنبال جیلری شو ایونٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سرچ کر رہا تھا تو اسی سے ریلیٹل یہ ایڈز میں شو ہو رہے ہیں ابھی میں فریش کرتا ہوں یہاں پہ بھی دیکھیں آن لین مارکیٹنگ اور ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے بھی یہ ایڈز آ رہے ہیں کیونکہ میں آن لین سرچنگ آن لین ارننگ کے بارے میں اکثر سرچ کرتا رہتا ہوں تو میں یوٹیوب چینل کی وجہ سے میں ایسی چیزیں سرچ کرتا رہتا ہوں جب میں نے یہ سرچ کیا تو ایونٹس کے بارے میں اور ساتھ ہی آن لین ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے یہ ایڈز دکھائی دینا شروع ہو گئے وٹس اپ پہ بھی اکثر بات ہوتی رہتی تو اسی وجہ سے یہ ڈیٹا مائن کرتے رہتے ہیں تو ڈیٹا مائننگ کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایک کیٹیگری بناتے ہیں اور وہ ہدایات فیس بوک کو دیتے ہیں وہ ایڈز جو ہوتے ہیں وہ کمپنیاں بک کرواتی ہیں فیس بوک کو تو فیس بوک ان سے کافی بھاری رقم چارج کرتا ہے کام ٹوٹلی پروشل میڈیا پہ ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ کمپنیاں سے پیسے چارج کر رہے ہیں اس طرح سے یہ آپ سے ارننگ کر رہے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کرے گی اب تک کے لئے اتنا ہی اپنے حس سجادہ اہدر آزاد کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ